پندرہ سال میں پہلی بار افریقہ سے ہٹے گا چوکرز کا دبا کیا سب سے بڑا اولٹ فیر آسٹریلیا ہو گئی فوس جیہاں دوستوں سواگت ہے آپ کا ساؤت افریقہ جس کے اوپر کرکیٹ کے اتیاس میں کئی سالوں سے چوکرز کا دبا لگا ہوا ہے وجہ ہے کہ یہ ٹیم نوکاؤٹس میں فوس ثابت ہوتی ہے دی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار چویس میں ٹیم نے فائنل میں جوڑ دار انٹری کر کھلبلی مچا دی تھی لیکن آخری سمیں پر چوک کر گئی لیکن اب مہیلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار چویس میں ٹیم نے بڑا اولٹ فیر کیا ہے ساؤت افریقہ نے سمی فائنل میچ میں اوستریلیا کو آٹھ فکیٹ سے مات دے کر فائنل کا ٹکٹ کٹھایا ہے اور تو اور صرف پٹسو کی ٹیم میں ہی نہیں بلکہ مہیلاؤں کی ٹیم میں بھی اوستریلیا کی بات ساحت دیکھنے کو ملتی ہے جی ہاں دوستوں چھے بار کے چیمپئن آسٹریلیا ٹیم مہیلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار چویس کے فائنل میں کولیفائی نہیں کر پائی مہیلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے پندرہ سال کے اتیاز میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب فائنل میں آسٹریلیا نہیں دیکھنے کو ملے گی وہیں دوسری طرف ساؤت افریقہ کے پاس چوکرز کا دبہ ہٹانے کا گولڈن چانس ہوگا اور سال 2009 میں آسٹریلیا کی ٹیم سمی فائنل میں ہار کر باہر ہو گئی تھی اس کے بعد آسٹریلیا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور لگتار سات بار فائنل میں انٹری کی جبکہ چھے بار کھتابی جیت بھی درج لیکن اب پندرہ سال بعد ایک بار پھر آسٹریلیا ہی ٹیم باہر ہو چکی ہے اور فائنل مقاملے میں ساؤت افریقہ کی ٹکر اسٹینڈیز یا نیو جلینڈ کسی بھی ایک ٹیم سے ہوگی تو میچ میں ہوا کچھ ہی ہو کہ آسٹریلیا کے خلاف ساؤت افریقہ نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا کانگارو ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکیٹ پر 134 رن بنائے جوابی کاروائی میں ساؤت افریقہ کی لورا والورٹ نے چومالی سرن کی ساندار پاری کھیلی نتیجن ٹیم نے سدرہ پونٹ دو اور میں ہی لکشے حاصل کر آٹھ وکیٹ سے جیت درج کر لی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ساؤت افریقہ ٹیم سے اس بار چوکرز کا ٹیک ہٹ جائے گا یا ساؤت افریقہ ٹیم ہر بار کی طرح اس بار بھی چوک کر جائے گی آپ اپنی رائے کمیٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اور ویڈیو اچھا لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا